بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہو رہی ہیں تو اس کی بھی ویڈیو اگلی اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں یہاں میں نے سارا مکھن نکال لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے نا اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اچھا جب بھی آپ مکھن پکو پکائیں نا تو نان سٹک کی دیکھچی میں پکائیں کیونکہ آپ کو نا پھر دیکھتی جو ہے نا وہ صاف کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی اگر آپ دوسری پتیلی میں پکائیں گے نا تو وہ نیچے جم جاتا ہے پھر اس کو بھیگونا پڑتا ہے خورچنا پڑتا ہے اس کو چمائے سے یا اس کو جونے سے جس چیز سے بھی تو یہاں نان سٹک کا یہ ہے کہ آپ ساری ملائی گھی نکال لیں اور جو نیچے کا ہے نا وہ آپ تھوڑی جرد بھی گویں گے نا تو وہ پوری تیہ جو ہے نا وہ ایسے نکل کے آ جاتی اور آپ کا برسن جو ہے نا وہ بلکل صاف ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل گھی جو تھا نا دیکھیں کتنا اچھا وہ ہو گیا ہے بس اتنا براؤن ہونا چاہیے بہت زیادہ آپ کریں گے نا تو وہ جل جائے گا کالا کالا ہو جائے گا اس میں سمیل بھی آئے گی اور یہ دیکھیں یہ سارا میٹیریل جو تھا نا اس میں سے نکلا ہے اور یہ میرا پین جو ہے نا بلکل صاف ستر ہے بس اس کو میں تھوڑی دیر بھی گو ہوں گی وہاں سے فارغ ہوئی تو یہ خیر میں دو تین دن کے کلیپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں علماریاں صحیح کرنے لگ گئی شادیوں میں جانا آنا اتنا لگا ہوا تھا کہ بس نا جو بھی چیز پہنی اتاری اور اس کو لا کے نا میری علماری میں رکھ دیا سب سے زیادہ شامت جو ہے نا وہ میرے کبر کی آتی ہے کہ وہ سامنے ہوتی ہے اور اس میں میری جولری وغیرہ ہر چیز وہی رکھی ہوتی ہے پرفیوم میکر تو سب یوز کرتے ہیں اب جو چیز آتی ہے نا لینز اتارے وہ وہاں رکھ دیئے یہ چوڑیاں پڑی ہوئی ہیں میکر پڑا ہوئے بس چیزیں استعمال کیے اور رکھتے گے چیزیں استعمال کیے اور رکھتے گے خیر اس دوران اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ انسان پروپر طریقے سے اس کو رکھے تو بس بہت زیادہ نامیس ہوا ہوا تھا بہت ہی زیادہ تو بس آج میں نے کہا چلو پہلے اس کو بھی میں صحیح کروں ساری چیزیں میں نے نکالی لینز رکھے ہوئے تھے اس کا پانی ہشک ہوا ہوا تھا وہ سارا میں نے اس میں ڈالا چوڑیاں وغیرہ سب اس میں ایک جگہ پہ کر کے رکھیں جولری میں نے سب ایک سائٹ پہ رکھی میک اپ کی چیزیں سب رکھیں لپسٹیک وغیرہ کوئی کہیں پڑی ہوئی تھی کوئی کہیں پڑی ہوئی تھی اپنے دوبٹے چیزیں وہ میں نے رکھیں بیک جو لے کے گئی تھی پرس وغیرہ وہ سارے میں نے رکھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سب اس کو صحیح طریقے سے نا اورگنائز کر لیا تھا تو یہ نیچے سے اپنا ڈرو بھی سارا میں نے کیا ہے اور اس کے نیچے یہ دیکھیں یہاں میری جولری وغیرہ رکھی ہوتی ہے اس کے بعد نالماری میں شوپر میں یہ رکھے ہوئے تھے روٹی والے رومال دستخان وغیرہ تو یہ بوکس خالی ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا سارے دستخان اس میں رکھ دیتی ہوں تو ویسے تو ہر ایک ہی جگہ پہ میں نے رکھے ہوئے تھے مگر وہ نا شوپر میں تھے تو میں نے پھر یہ بوکس میں ڈال دیئے یہ سب نئے تھے اس میں ایک دو پرانے بھی تھے مگر تھے سارے ساف سترے تو وہ میں نے سب ایک جگہ پہ رکھ دیئے چیز ایک جگہ پہ رکھی ہونا تو آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے جب آپ نے یوز کرنا ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ چیزیں رکھی ہیں بس آہستہ آہستہ صفائیاں کر رہی ہوں گھر کی تو ابھی تو بہت دن لگیں گے کام کرتے ہوئے اور یہ اسی دن رات کی ویڈیو ہے میرا اتنا دل کر رہا تھا کوئی میٹھی چیز کھانے کو خاص طور پر براؤنیز کھانے کو میرا دل چاہ رہا تھا تو ہس بینڈ آئے نا تو پھر میں نے کہا چلیں ہم لوگ باہر چلتے ہیں اور بارش بھی ہو رہی تھی اس دن بھی بارش ہو رہی تھی کافی دنوں سے بارشیں ہو رہی ہیں تو ہم لوگ یونائٹیڈ پہ چلے گئے اور وہاں پہ براؤنیز نہیں تھی تو پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے کباب جی پہ تو یہاں پہ تھی براؤنیز اور کیک اتنے اچھے اچھے لگے براؤنیز ہر طرح کی لگی ہوئی تھی اور میرا دل بھی آج یہی چاہ رہا تھا کہ ڈبل چوکلیٹ والی جو ہے نا براؤنیز کھانے کو تو کبھی مجھے میٹھے کی نا بڑی کریمنگ ہوتی ہے خاص طور پر کھانا کھانے کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی میٹھی چیز ہو تو وہ میں کھاؤں اور آج تو خیر شدہ سے کیک براؤنیز یہ سب چیزیں کھانے کو دل جا رہا تھا خیر ہم لوگوں نے یہاں سے میں نے دو اپنے لئے براؤنیز لیں تو یہ تو آپ لوگوں کو ویسے میں دکھا رہی تھی کہ کیا کہ چیزیں رکھی ہوئی تھی کافی یہاں پہ نا اس کی رینج رکھی ہوئی تھی کیک وغیرہ کی براؤنیز کی تو بس وہ ہم لوگوں نے لی اور یہاں پہ ہس بینٹ بیل پہ کر رہے تھے اس کے بعد ہم لوگ باہر رہے تو باہر بارش ہو رہی تھی تھوڑی جب ہم لوگ گھر سے نکلے نا تو اتنی تیز نہیں ہو رہی تھی بارش مگر پھر اس کے بعد تو ہلکی ہلکی پھوار پڑنا شروع ہی پھر بارش تیز ہو گئی اور بلکل ساتھ ہی نا حسین آباد ہے وہاں سے ہم لوگ چلے گئے بچوں کے لئے آئس کریم لینے کے لئے کیونکہ جب ہم لوگ گھر سے نکلے نا تو بچوں نے بولا کہ ہمیں لئے الپائن کی آئس کریم لے کے آئیے گا تو یہ دیکھیں کتنا رشت تھا اور اس سائٹ پہ بہت زیادہ رشت ہوتا ہے حسین آباد کا میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو دکھایا ہے ابھی چودہ گز پہ بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اور یہ حسین آباد کا سمجھے یہ فورڈ ایریا سارا تو یہاں پہ نا ہم لوگ آگے تھے الپائن یہاں سے آگے میں نے آئس کریم لی بچوں کے لئے کسی کی چوکلیٹ فلیور میں لی کسی کو بستہ پسند ہے تو یہاں ان کی آئس کریم بہت مزے کی ہوتی ہے ہر طرح کا آپ کو فلیور مل جائے گا کرنچی والی آئس کریم تھی اس کی چوکلیٹ میں وہ میں نے لی خیر بس ہم لوگ یہاں سے آئس کریم لے کے اب گھر کو نکلیں گے کیونکہ بارش بھی تیز ہو گئی تھی ہم لوگ کہہ رہے تھے اس سے پہلے کہ بہت زیادہ بارش تیز ہو تو ہم لوگ جلدی جلدی گھر پہنچے اچھا جس نے اس کے اوپر ٹوپنگ وغیرہ کروانی ہوتی ہے بادام پستے تو اس کی ٹوپنگ بھی لوگ کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ راش دیکھیں بارش میں بھی کتنا راش ہے تو یہ ہم لوگ ابھی باہر نکلے تھے ہس بینٹ بائک سٹارٹ کرنے لگے تو بارش میں بھیگتے ہوئے بڑا ہی مزہ آیا یہ دیکھیں اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ لونگ ڈرائیو پہ جاؤں اور بڑے دیر کے بعد سمجھل ہو رہنے کے بعد ہم لوگ بڑی دیر کے بعد جو تھے نا وہ آئے تھے اچھا یہ رات کو ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم تھا یہ بیل میں لگا کے گئی تھی اوپر ہو جانے سے پہلے تو یہ کافی لمبی ہو گئی تھی تو بس یہاں پہ ہم لوگ اس کا گملہ چینج کر رہے تھے رات کے ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم تھا تو ہس بینٹ بور اسیلے کہہ تھے کہہ رہے تو چلو آؤ اس کو بانتے ہیں تو بس ہم لوگ وہ بانتے ہیں اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا